السلام علیکم آج ہم دیکھیں گے لیکچر سیون اسلامیات لازمی فرسٹ ایر ہمارا ٹاپک ہے حقوق زوجین زوجین یعنی میاں اور بیوی کے ایک دوسرے پر جو حقوق ہیں ان کی ڈیٹیل ربی شرحلی صدری ویسلی امری وحلل اخدتم اللسانی یفقہو قولی ربی زدنی علمہ معاشرے کی پہلی اینٹ خاندان اور بنیادی اکائی گھر ہے یہ تمہیں پتہ ہے نا کہ خاندان اور گھر سے مل کر معاشرہ بنتا ہے گھر کا جو خوشکوار ماحول ہے وہ اتنا خوشکوار کب ہوگا جب آپس میں میاں بیوی کے تعلقات خوش خوبصورت ہوں گے دونوں اپنے اپنے فرائز کا اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں گے جو ایک اللہ تعالی نے ان کے لیے دائرہ مقرر کیا ہے یعنی کہ نیچرل دائرہ اس کے اندر وہ پورے اخلاص سے اور تندہی ہیں تندہی پورے تن مندھن سے اپنے پوری جسمانی ذہنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ اپنے فرائز سے انجام دیں گے تب جا کے گھر خوبصورت بنتا ہے یاد رکھئے کہ اللہ تعالی نے میاں بیوی کے جو حقوق اور فرائز ہیں نا ان کی تقسیم بہت زیادہ فطری اور عدل کے بنیاد پر کیا تاکہ گھر کی فضاء کو جگڑوں سے پاک رکھا جائے ناچاکیوں سے پاک رکھا جائے بچوں کی پرورش خوشکوار ماحول میں ہو ہر فرد اگر اپنا فرض مستعدی سے ادا کرتا ہے یعنی کہ اچھے طریقے سے بھاگ بھاگ کے ذمہ داری کے ساتھ تو ظاہری بات ہے اسے اپنے حقوق بھی خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں کیونکہ جو ایک کے فرائز ہیں وہ دوسرے کی حقوق ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا کون کون سے حقوق ہیں بیوی کی حقوق سپوز تب سے بڑا جو بیوی کا حق ہے یعنی شہر کی رسپونسیبیلٹی شہر کی ڈیوٹی ذمہ داری بیوی سے حسن سلوک ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اب جب بھی یہ آیات آپ لیں گے تو آیت نمبر اور آیت کے اوپر یہ جو اعراب ہے زیر زبر پیش اس کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے اچھے نمبر لینے کے جو شوک رکھتے ہیں ذوک رکھتے ہیں وہ جسٹ و آشی روحنہ بالمعروف اعراب کے بغیر اتنی آیت کا ٹکڑا یاد کریں گے اور ترجمہ اور جو نارمل پاس ہونے والے لوگ ہیں وہ بس جس ترجمہ یاد کر لیں اور ان عورتوں کے ساتھ دستور کے مطابق گزران کرو یعنی گزر بسر کرو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے اہل خانہ کے حق میں بہتر ہیں اور میں اپنے اہل خانہ کے حق میں سب سے بہتر ہوں پھر آپ نے کہا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں اچھا سلوک کرنے والے تم میں سب سے اچھے ہیں آپ کو سنف نازک کے حقوق کا اتنا خیال تھا کہ خطبہ حجت الودا میں ان سے اتنی حسن سلوک کی تلقین کی کہ آئلی زندگی خوبصورت ہو جائے آئلی زندگی گریلو زندگی تو آپ نے یہاں پہ انکریج کیا کہ اصل میں اچھا وہ نہیں ہے جو باہر لوگوں کے ساتھ اچھا ہے لوگوں کے درمیان اپنے دوستوں کے درمیان رشتہ داروں کے درمیان ہر وقت کھی 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 ہو رہی ہے گھر آتا ہے تو مو بسور کے بیوی کے اوپر غصہ خام خائی کا ناجائز قسم کا اس نے گھر میں ایک فرضی قسم کا روب بنایا ہوا آپ نے فرمایا باہر جتنے مرضی اچھے ہو اصل اچھا کون ہے جو گھر میں اچھا ہے بیویوں سے اچھا ہے اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے اپنے حکو فرائز ادا کرنے کی وہ اچھا ہے پھر حق مہر ظاہری بات ہے کہ بیوی کا جو حق مہر ہے شادی کے موقع پر جو ایک ٹوکن پیمنٹ ہے شہر کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری آیت کی مرد کو کہ وہ دے گا قرآن میں ہے وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نَحْلَ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو مہر یاد رکھئے ان کا شرعی شریعت کا مقرر کردہ حق ہے جو حقوق زوجیت کے عوض حقوق زوجیت کے عوض میں ان کے جو میاں بیوی کا ریلیشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے مرد کی ذمہ داری ہے اگر مرد اس کی ادائیگی میں کسی بھی بد نیت یہ نیت خراب کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا ہے کہ وہ ذانی کے برابر ہے آپ نے کہا کہ جس نے ذرہ مہر کے عوض ذرہ مہر یعنی پیسے مقرر کیے مہر کے سونا یا کوئی بھی چیز کسی عورت سے نکاح کیا کہ میں تمہیں اتنا مہر دوں گا اور نیت یہ رکھی کہ وہ ادانی کرے گا کس نے ادا کرنا ہے تو وہ ذانی ہے یا لوگ آج کل سوچ لیتے ہیں کہ جی جب طلاق ہوگی تو دیکھی جائے گی یہ کس نے دینا کس نے لینا یہ جب نیت شروع میں ہی ہو یہ بہت بڑا گناہ ہے دیکھ لیں یہاں ذانی سے تشبیح دیا ہے یاد رکھئے کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو حق مہر کا سلسلہ رکھا ہے یہ ٹوکن پیمنٹ ہے گفٹ ہے جو دے ون سے اللہ نے مرد کو کہا تم عورت کو دوگے یہ علامتی اظہار ہے کون اور لا کر کس کو دے گا تو یہ ایک تھیم ہے ڈے ون سے ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے گھروں میں کیونکہ اسلام کی کوئی اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے علمی کوئی نہیں ہے لاعلمی جہالت بہت زیادہ ہے تو مہر رکھتے ہوئی شہر جو ہے وہ پہلے ہی نیت خراب کی بھی ہوتی ہے اس کے گھر والوں نے بھی اور جب وہ شادی ہو کے آتی ہے تو ساتھ ہی اسے کہا دیا جاتا ہے ابھی تم مہر معاف کر دو پہلے دین ہی وہ فقیر بن جاتا ہے یہ بہت غلط بات ہے مہر جو مقرر کیا ہے چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہے چاہے جو زیور اس کو ڈالا جا رہا ہے اس کی شکل میں ہے وہ اس کا حق ہے پھر نان نفقہ کا حق یعنی کہ ضروریات زندگی رہائش لباس کھانا پینا یہ سب بیوی کا حق ہے شہر کی ذمہ داری ہے شہر نے لا کر دینا ہے قرآن میں اللہ نے کہتا ہے اللہ نے فرمایا خوشحال اپنی حیثیت کے مطابق دے گا تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی آمال کے پلڑے میں جو چیز سب سے پہلی رکھی جائے گی وہ اس کا اپنے کمبے پر کیا ہوا خرچ ہے یعنی عجر کے اعتبار سے کہ آپ نے کہاں خرچ کیا تھا کتنا خرچ کیا تھا میاں بیوی یعنی کہ اگر شہر کے پاس کام میں تو پھر بیوی کے پاس اگر اپنی کوئی پراپرٹی ہے وہ جاب کرتی ہے تو وہ ضرور خرچ کرے جیسے گاڑی کے دو پئیے ہیں گھر چلتا ہے اگر بیوی اس مشکل کی وجہ سے جاب کر رہی ہے کہ جی گھر نہیں چال رہا تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہاں پہ اصل میں بتایا یہ گیا ہے کہ عورت کی فیلڈ گھر ہے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو اپنے شہر کو لکافٹر کرنا شہر کی فیلڈ باہر ہے جائے گا کما کے لائے گا عدل اور مساوات اگر ایک شہر ہے اس کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو ان میں عدل اور مساوات بہت ضروری ہے دوسرا نکاح جو ہے وہ عدل کی شرط سے مشروع ہے یعنی عدل کی شرط کیا ہوگی کہ اب بیوی کے جو بھی حقوق اور فرائز ہیں نان نفقہ رہائش لباس ٹائمنگز جو بھی ہے اس میں برابری ہوگی اللہ فرماتے ہیں فائن خفتم اللہ تعادلو فواہدہ پس اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے ایک بیوی پر اتفاق کرو اکتفاق کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خامد کے برے میں فرمایا جو اپنی بیویوں میں یعنی ازواج میں انصاف نہیں کرتا مساوات نہ رکھے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا جسم گر گیا ہوگا لیکن آپ اپنے عید کے عید بہت سارے لوگوں کو جانتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے کہ شادیاں دو کی اور پھر پہلی بیوی کو عموماً لٹکتا ہوا چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ نہ شادی کے زمرے میں آتی ہے نہ ہی وہ طلاق کے زمرے میں آتی ہے بلکل نہیں پوچھا جاتا اور انتہائی برا سلوک کیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ظاہری بات ہے کہ اس عدل سے مراد برابری سے مراد ظاہری عدل ہے قلبی محبت نہیں مراد یہ محبت کا ہونا ضروری نہیں ہے وہاں پر محبت تو پھر کسی ایک سے ہی ہوتی ہے تو اب دل پر انسان کا اختیار نہیں ہے لیکن جو باقی باتیں ہیں وہاں پہ عدل پھر تحمل اور درگزر ہے ظاہری بات ہے کہ آلی زندگی میں جیسے دو برطن ہم اکٹھے رکھیں وہ بھی بج جاتے ہیں تو میاں بی بی دونوں کا مزاج ڈیفرنٹ ہے دونوں کی جو ڈیزائننگ ہے سٹرکچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو ایسے موقع پہ مرد کو تو حمل اور درگزر کا مظاہرہ کرنا ہے اگر اسے عورت کی کوئی عادت ناپسند ہے یا وہ جو ہے زیادہ خوبصورت ہے زیادہ تعلیمی آفتہ ہے عورت نہیں ہے تو اس کو دیکھنا چاہئے کہ عورت کے اندر باقی کیا خوبی ہیں یقیناً بہت سی خوبیاں اللہ نے رکھی ہوں گی کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ ایک بندہ مکمل خراب نہیں ہو سکتا خیر کہیں کہیں ہوتے ہیں ایسے ایکسیپشنل کیسز بھی یا مرد بہت خراب ہوگا یا عورت بہت خراب ہوگی لیکن نارمل اللہ تعالی نے اکثریت جو بنائی ہے نا وہ ذرا مکس چیزیں اللہ تعالی نے انسان کے ذہن اس کی زندگی میں رکھی ہیں آداد کے لحاظ سے فرمایا ممکن ہے اگر تمہیں ایک چیز نا پسند ہے تو اللہ نے اس میں بہت ساری بلائیاں رکھ دی ہیں اسی لئے حکیم اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو نرمی پیار اور حکمت سے سمجھاؤ ان سے حسن سلوک کرو کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی اور پسلیوں میں سب سے اوپر کا حصہ ٹیڑا ہوتا ہے اسے سیدھا کرو کہ زبردستی تو ٹوٹ جائے گی اسی لئے آپ نے عورت کے موہ پر تھپڑ مارنے اسے برا بھلا کہنے سے روکا ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موہ پر نہیں مارنا کہیں اور مارا جا سکتا ہے نو بلکل نہیں اگر وہ انتہائی برائی کر کے آئے گی بدخلاقی بدکاری بےہیائی انتہا درجے کی سرکشی تب کہا گیا اتنی اجازت دی گئی قرآن میں مارنے کی اب یہاں سے بھی لوگوں نے بڑے اششوز بنائے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں اسلام کتنی اجازت دیتا ہے کہ مارو جی بیویوں کو کوئی بھی نہیں بلکل نہیں ایسے مارنا ہے ایک آت دفعہ اس کو سروع میں سمجھانے کیلئے جب پیار محبت سے سمجھایا جائے گا نہیں مانے گی تو گھر والوں کو ڈالا جائے گا خاندان والوں کو ڈالا جائے گا نہیں مانے گی پھر اس کا بستر یعنی کہ کمرہ سیپرٹ کیا جائے گا پھر بھی نہیں مانے گی چوتھی سٹیج کے اوپر پھر کہا کہ یہ آپشن استعمال کیا جائے گا کہ اتنی ہلکی مار کہ جیسے کوئی پینسل یا سٹک ہوتی ہے تو ہلکی سی اس کو جیسے ماری جاتی ہے بس اس سے زیادہ کا نہیں کہ وہ پکڑ کے جناب دے دھڑا دھڑ تھپڑ مکے گھونسے لاتیں نو بلکل نہیں کہیں اجازت نہیں دی گئی بات میں پھر وہی کہتی ہوں نا دین نہیں ہے ہمارے ہاں پھر اخلاقی تربیت بھی شہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کے ساتھ اپنی بیوی اپنی اگر بہنیں ہیں ان کی اخلاقی اور دینی تربیت کا احتمام کرے گا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ پھر قرآن نے ہمیں مزید دعا بتائی ہے کہ اے اللہ ہماری بیویوں کو اور بیویاں کے ہمارے شہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے برحال یہ جو حقوق ہیں اس کے علاوہ بھی اسلام نے بیوی کو وراست کا حق دیا یعنی بیوی وارث بن سکتی ہے شہر فوت ہوگا یا وہ اپنے گھر میں اپنے والد وغیرہ سے کوئی بھی حصہ پاس سکتی ہے پراپرٹی کی مالک ہو سکتی ہے اس کی اپنی زمین جداد بینک بیلنس ہو سکتا ہے پھر خلا یعنی شہر سے الہدگی کا حق ایسے شہر کو طلاق دینے کا حق ہے اگر بیوی شہر کے ساتھ نہیں رہنے چاہتی تو اسلام نے اس کو خلا کا حق دیا یہ اتنے زبردست حقوق ہیں جو ہمیں یہاں پہ بتا دیئے گئے اس کے بعد خامد کے حقوق آ جاتے ہیں جس طرح اسلام نے بیوی کے حقوق بیان کی ہیں ایسے ہی خامد کے بھی حقوق مقرر کی ہیں اور یہ جو فرائز ہیں یہ قرآن مجید کی سورہ نساء میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نیکوکار ہیں مرد کی تابع فرمان ہیں تابع فرمان ان کی اطاعت گزار پیٹ پیچھے یعنی ان کی ادم موجود کی میں حفاظت کرنے والیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے نیک بیویوں کی تعریف کر دی کہ وہ کیا کیا کریں گی اب اس کو جو ٹیل ہم پڑھتے ہیں اطاعت شعاری خامد کی اطاعت کرنی فرما برداری قرآن نے یہ کہہ دی ہے صالحات نیک ہیں خامد کی فرما بردار ہیں اور پھر آپ سے پوچھا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سی عورت افضل ہے کہا کہ جو مرد کے حکم کی تعمیل کرے اور اس کی ایسی بات میں مخالفت نہ کرے جو خامد پر گران گزرے یعنی اس کو اس کو لگے کہ یہ بہت مشکل ہے میں شہر کہے کہ یہ کیوں نہیں میری بات مان دی یعنی جائز بات نہ جائز بات تو نہ شہر نے منوانی ہے نہ بی بی پر لازم ہے اور پھر اگر عورت کو خامد احکام اور دینی فرائد سے روکے تو پھر خامد کی اطاعت جائز نہیں ہے جیسے وہ کہے نماز نہ پڑھو اچھا یہ تم اپنا آپ اپنا کبر کر کے باہر نکل رہی ہو یہ نہ کرو اچھا وہ فلان میرے دوستوں کے سامنے ذرا بنٹھن کے آؤ ان کو لبھاؤ رجھاؤ تو یہ سب بالکل غلط ہے اللہ نے کہا اللہ عطا عطا فی معصیات الخالق خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے اللہ کا حق سب سے بڑھ کر ہے پھر عورت مال اور عزت کی حفاظت کرے گی وہ شہر موجود نہیں ہے حافظات علیلغیب حافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی عورت کا خامن باہر چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کرے شہر کے مال اور سباب کی نگرانی میں اس کی خیر خواہ وفادار رہے لا پروائیاں اختیار کی ہوئی ہیں گھر کی جیزیں تباہ ہو رہی ہیں برباد ہو رہی ہیں پروائی کوئی نہیں ہے جو آ رہا ہے جس کا دل آ رہا ہے اٹھا کے جا رہا ہے نہیں اس کو کیر کرنی ہے اپنی عزت کی کیر کرنی ہے خامن کی خوشنودی پھر اسے نراز نہیں کرنا آپ نے کہا سسننے کے تین آدمیوں کی نماز قبول ہوتی ہے ناکرنا قربانی اس میں سے ایک وہ عورت بھی ہے جس کا شہر اس سے ناخوش ہو پھر ایک اور مثالی عورت کی تعریف پیان کی کہ بہترین بیوی وہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے جب تم اسے کسی بات کا حکم دے تو وہ اطاعت کرے تمہاری غیر حاضری میں تمہارے مال اور تمہاری ناموس یعنی عزت کی حفاظت کرے پھر آپ نے کہا کہ اگر میں خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شہر کو خاص سجدہ کرے آپ دیکھیں پیچھے ہم جب بیوی کے حقوق پڑھ کے ہیں تو ہم نے وہاں دیکھا کہ شہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اس کی بھی خوشی کا خیال کرے گا تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے ہمارے ہاں مختلف کونسپٹس ہیں کہتے ہیں عورت کی ذمہ داری ہے اسی کا کام ہے شہر کو خوش کرنا اس کی تات کرنا اس کی وفادار رہنا اور شہر اس کے لئے تو بیوی پاؤں کی جوتی ہے جب چاہے بدلے جو چاہے سلوک کرے بلکل ایسا نہیں ہے یہ گاڑی کے دو پئییں ہیں دونوں کو ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا ہے اچھی بیوی وہی ہے کہ جو اپنے شہر کو خوش رکھے جائز کاموں کے اندر اور شہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو بھی اچھا ماحول دے تو بیوی خود بخود پھر شہر کو خوش رکھے گی پھر اظہار تشکر کیا ہے شہر کیونکہ اس کی بہت سی ضروریات پوری کرتا ہے عزت عبرو کی حفاظت کرتا ہے اس کے گھر میں اس کے لئے سایہ ہوتا ہے تو بیوی کو شکر گزاری اور حسان مندی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے آپ نے فرمایا کہ تم پر جن کا حسان ہے ان کی ناشکری سے بچو تم میں سے ایک والدین کے گھر عرصے تک بین بھی آئی بیٹھی رہتی ہے اللہ اسے شہر دیتا ہے اولاد دیتا ہے پھر وہ شہر سے خفا ہو کر کیا ہتی ہے اٹھتی ہے کہ میں نے کبھی تمہیں طرف سے کوئی بلائی دیکھی ہی نہیں اسی وجہ سے عابض علیہ السلام نے کہا شبہ مراج کے موقع پر کہ عورتوں کی کسیر تعداد جہنم میں تھی کہ وہ بات بات پہ شہر سے ناشکری کا رویہ اختیار کرتی ہے نا قدری نا احسان شناسی کا رویہ وہ شہر بھی کرتے ہیں میں نے آپ کو کہا نا کہ شہروں میں بھی کچھ کمی نہیں ہے وہ بھی کرتے ہیں عورتیں بھی کرتی ہیں تو جو ناشکرہ ہوگا نا اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا جہنم میں ڈالنا ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ یہ جو باتیں ہم نے پڑھی سیکھی جانی اس پر بہترین طریقے سے عمل پہ رہا ہوں پھر آکے آ جاتا ہے جی رشتہ داروں کے حقوق اس میں ظاہری بات ہے کہ رشتہ داروں میں سب سے بڑھ کر والدین ہیں بچے ہیں میاں بیوی ہیں ابھی ہم سب چیزیں پڑھ کر آگے پیچھے اس کے علاوہ بھی بہت سے رشتہ دار ہیں جو ماں کے رشتے سے بنتے ہیں رشتہ دار یعنی ننحال آپ کہیں گے اپنا میکہ کہیں گے یا اپنا ددہال کہیں گے یا سسرال کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کی حقوق کی دائیگی پہ بہت زور دیا فرمایا قرآن میں زویل ارہام یا زویل قربہ ان رشتہ داروں کو یہ کہا گیا ہے اور کہا رشتہ داروں کو ان کا حق دو مثلا کیا کیا حق ہے ان کے رشتہ داروں کی اب یہ جرنلی حکم بتا دیا یہاں پہ آپ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے رشتہ دار ہیں جن کے حقوق ہم پر آئید ہوتے ہیں مثلا دعوت دین دینی ہے آپ سسنو نے فرمایا کہ وَأَنزِرْ أَشِرَةَ الْأَقْرَبِينَ کہ تم اپنے قریب تنین رشتہ داروں کو ڈراؤ اس فرمان کی تکمیل میں آپ نے سب سے پہلے اپنے خاندان بنو حاشم کو اپنے گھر بلا کر دعوت دی اور اسی طرح اقربہ کا اولین حق دعوت دین اور اخلاقی ہدایت فرمایا یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ آپ سسنو نے بلایا اپنے خاندان کو ہمیں بھی اپنے جو اگر اللہ نے ہمیں دین کی سمجھ بوجھ دی ہے تو اپنی فیملی میمبرز کو بھی دین کی سمجھ بوجھ میں شریک کریں ان تک بات کو میسج کو کنوے کریں ان کو بتائیں کہ جہالت یہ چیز جہالت ہے اور یہ علم ہے اور اس سمام معاملے کو بہت حکمت بہت نرمی بہت شفقت کے ساتھ ہونا چاہیے دوسرے کو متنفر نہیں کرنا یا اگر آپ کو چار باتیں دین کی آگئی ہیں تو ان کے سر پہ نہیں سوار ہو جانا بہت حکمت کے ساتھ بڑے آہستگی کے ساتھ پھر کیا ہے حسن سلوک مہربانی قرآن کہتا ہے والدین اور اشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو ایک دفعہ ایک ساکش نے آپ سے پوچھا کہ کون سا آدمی افضل ہے آپ نے کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے اپنے رشتہ داروں سے ہمیشہ حسن سلوک کرتا ہے پھر لوگوں کو امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم نہیں ان المنکر یعنی برائی سے روکتا ہے پھر مالی امداد کیا ہے وہ وقت ضرورت رشتہ داروں کی مالی معاملت ان کا حق ہے قرآن میں آتا ہے اللہ کی محبت میں رشتہ داروں اور تیموں کو مال دیا جائے پھر آپ نے صحابہ سے کہا رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے کا دورہ اجر ہے دگنا ایک صدقہ ہوگا دوسرا کرابتداری نے رشتہ داری کے حقوق کے دائے کی ہے یعنی ہم باہر دیتے ہیں تو ایک اجر ملتا ہے رشتہ داروں کو دیتے ہیں ضرورت مند رشتہ داروں کو دبل اجر ہے پھر صلح رحمی بھی رشتہ داروں کا حق ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور وہ لوگ جو جوڑے رکھتے ہیں جس کے لئے اللہ نے حکم دیا کہ جوڑا جائے اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف کھاتے ہیں اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کوئی شادگی اور عمر میں اضافہ ہو اس کو صلح رحمی کرنی چاہیے اس کے برقس جو قطع رحمی ہیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے سخت نرازگی کا اظہار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا اتنے حدیث ہیں اس کے حوالے سے صلح رحمی کے حوالے سے کہ ہم سوچ نہیں سکتے اب ہمارے ہاں تو صلح رحمی کرتے ہوئے سو کے طرح کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ اچھا کریں گے جو ہمارے ساتھ اچھے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھے نہیں ہیں ہم بھی اچھے نہیں ہیں یاد رکھئے یہ صلح رحمی نہیں ہے صلح رحمی یہ ہے اگر وہ اچھے نہیں ہیں آپ اللہ کی خاطر ان سے اچھا رہیں ان کے تمام حقوق اور فرائض ادا کریں اس بات پر اللہ خوش ہوتے ہیں اسے بہت زیادہ رزق میں برکت آتی ہے صحت میں برکت آتی ہے زندگی میں برکت آتی ہے بہت آسانیہ ہوتی ہیں تو اگر ہم نہیں کرتے اللہ کی سخت ترین نرازگی کا سبب بند ہے پھر حق کے مراز ہے شریعت اسلامیہ نے ہر میت کے متروکہ مال میں سے متروکہ مال ہوتا ہے بہی ہے جب مرتی ہے مرتا ہے کوئی بندہ تو وہ جو اپنا مال چھوڑ کر جاتا ہے اس کا وراثت بن جاتی ہے تو وہ برسہ کو تقسیم ہوگا اگر کسی رشتدار کو اس کی وراثت کے حق سے محروم کرنے کی کوشش کی کہ بھئی ایک کو ملا دوسرے کو نہ ملا تو یہ بہت گناہ کی بات ہے سورہ نسام میں تمام رشتداروں کے حصے کی تفصیل اللہ نے خود مقرر کر دیئے پھر محبت اور علفت ہے صلح رحمی کا تقاضی یہ بھی ہے کہ رشتداروں میں باہمی محبت اور علفت کی جائے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایم نبی کہہ دیجئے آپ فرما دیں گے میں تم سے قرابت کی محبت کے سوا اس پر کوئی عجر نہیں مانگتا پھر آپ نے اہل جنت کی خوبی یہ بتائی کہ وہ مہربان اور نرم دل ہوتے ہیں اور رشتداروں سے نرم خوی سے پیش آتے ہیں آپس میں پیار محبت ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا برحل یہاں پہ اتدال برحل ہر چیز میں ضروری ہے اب یہ نہیں کہ اتنے میٹھے بن جاؤ کہ سارا کوئی نگلی لے اور اتنے کڑوے کوئی کوئی پتھوک دے اتدال کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ چلیں اس سے خاندان کے اندر تعلقات بہتر ہوتے ہیں اتحاد استحقام پیدا ہوتا ہے اور جب خاندان اچھا ہے معاشرہ اچھا ہے پھر اب ہم دیکھتے ہیں اسادزہ کے حقوق اسلام میں اسسات کا مقام بہت بلند ہے وہ نہایت مربان ہے اسی نے ایک قرآن کی تعلیم دی پھر استاد کو اس کے پیشے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی نسبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مولم بنا کر بھیجا گیا برحال یہاں پہ دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ استازہ کے حقوق سے مراد وہ چیزیں ہیں وہ سہولیات ہیں جو انہیں اپنے سٹوڈنٹس یا سوسائٹی کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے حاصل ہوں بہت سے حقوق ہیں نمبر ون پہلا استاد کا جو حق ہے وہ ہے کہ اس کو معاشی تحفظ حاصل ہو کیونکہ وہ اس کے بغیر اگر اس کی اخراجات ہی پوری نہیں ہو رہے وہ روٹی کمانے کے لیے کبھی ادھر دھوڑا ہے کبھی ادھر دھوڑا ہے اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے انتہائی پریشان ہے تو وہ اپنے سٹوڈنٹ کو کیا پڑھائے گا اس کو یکسوئی سے کام کرنے کے لیے اس کو معاشی طور پر بلکل بے فکر رکھا جائے اور پھر اس کو کہا جائے کہ تم اب اپنے بچوں کو سٹوڈنٹ کو پڑھاؤ تو دریسی فرائز بہت اتمنان سے انجام دو اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس میں رہائش ہے لباس ہے خوراک ہے اور تنخواہ جو ہے وہ مناسب ہونی چاہیے اور وہ اگر کچھ ریسرچ کرنا چاہتا ہے اس کو ریسورسز ملنے چاہیے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کر سکے تو ظاہری بات ہے کہ اس سے اپوزٹ ہم دیکھیں گے تو ہم اس میں سٹوڈنٹس کے حقوق بھی دیکھیں گے کہ اب وہ اتنا کچھ لے رہا ہے تو اس کو دینا بھی تو ہے نا اب یہ تو نہیں کہ سب کچھ وہ لیتا رہے اور دینے کے ٹائم پہ وہ نہ کھٹو نہ کمہ بن جائے اور بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اپنے سٹوڈنٹس کے معاملے میں تعلیم میں نے کہا ہے نا ہر ہر جگہ پہ اللہ نے کہا ہے دونوں ہاتھوں سے بجانی ہے ایک نہیں جال سکتا استاد کی حقوق ہیں تو شاگرد کے بھی حقوق ہیں پھر اطاعت اور خدمت گزاری ہے شاگرد یعنی سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے استاد کی بات مانے اب فرمبرداری کے بغیر صحیح تعلیم کا عمل ممکن نہیں ہے دلی کا مشہور قول ہے کہ جس سے میں نے ایک حرف بھی سیکھا میں اس کا غلام ہوں تو پھر استاد سے تو آپ دیکھیں کتنا کچھ سیکھا جاتا ہے نا اور اطاعت ہی میں خدمت گزاری ہے اور اطاعت کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ استاد کے لئے گھر سے آپ جناب لنچ باکسز بنوا بنوا کے لائیں اور جو گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں مکھن کی اٹھا اٹھا کے لائیں اور ان کے پاؤں دبائیں اور ان کے بچوں کو سنبھالیں نو یہ اطاعت نہیں سکھائی گئی ہمیں ہمیں کیا بتایا گیا ہے استاد نے جو بات کہی ہے اس کو مانے اس کی اس بات کو رسپیکٹ دیں کہ استاد کیا کہہ رہا ہے سپوز جیسے ہم آپ کو کلاس میں کہتے رہتے ہیں ہموش ہو جائیں یہ بھی استاد کی اطاعت میں آتا ہے نا آپ لوگ جو لوگ سٹوڈنٹس ہیں عمومن وہ خموش ہو کر ہی نہیں دیتے اب سارے ایک جیسے نہیں ہیں ہمسٹلی ایسے ہی ہوتے ہیں تو یہ اطاعت ہے استاد کی اور پھر خدمت میں ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں استاد کے لئے ظاہر ظاہر میں رہتے ہوئے مناسب اپنی استطاعت میں رہتے ہوئے مطلب میں پھر وہی بات یہاں پہ دھراؤں گی کہ میں اس سے مراد کوئی فائننچلی سپورٹ یا گھرلو معاملات میں کوئی سپورٹ نہیں ہے تعلیم ایڈوکیشن کی فیلڈ میں اگر اس کو کوئی ہیلپ چاہیے تو وہ استاد کو ہیلپ دی جا سکتی ہے ایک سکولر ہے کازی فخر الدین کہ میں نے جو عزت و مرتبہ پایا اس کی وجہ اپنے محترم استاد کازی ابو زید کی خدمت ہے میں ان کے لئے کھانا پکایا کرتا تھا حالانکہ خود شریک کے تعام نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں ظاہری بات ہے ریسٹورنٹس وغیرہ ہوتل نہیں ہوتے تھے لوگوں کی بڑی مجبوریاں ہوتی تھی تو اب سٹورنٹس جو ہیں وہ اپنے استاد کو دیکھتے کہ بھئی وہ گھر میں اکیلے ہیں کوئی کھانا بنانے والا نہیں ہے ہم قریب رہتے ہیں اور ہم آکے کھانا بنا دیں تو ٹھیک ہے اس زمانے کی بات اس طرح سے تھی آج دور کافی بدل گیا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کسی استاد کو آپ کی ضرورت ہے وہ آپ کے نیبر میں رہتے ہیں اور ان کے گھرلو مسائل بہت زیادہ ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کیا سپورٹ کر سکتے ہیں کر لیں سپورٹ ٹھیک ہے میں نے اپنے استاد سے ایک لفظ سیکھا تھا بڑا زبردست آج تک مجھے نہیں بھولتا آپ لوگوں کی ایج میں کہ باعدب با نصیب بے عدب بے نصیب وہ آگے آ رہا ہے عدب اعترام بھی ہے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے تین باپ ہیں ایک وہ جس نے تجھے جنم دیا دوسرے وہ جس نے تجھے اپنی لڑکی دی نکاح میں یعنی کہ سسر تیسرا وہ جس نے تجھے علم کی دولت دی ان تینوں میں سے تیرا بہترین باپ تیرا استاد ہے یعنی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد کا کتنا مقام متعین کیا ہے اب بات پھر وہی آتی ہے یہاں پر کہ ہمارے استاد اپنی حصیت کو خود گواں بیٹھے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے تو استاد کو بڑی ایک امپورٹنس دی تھی وہ اپنی حرکتوں سے خود پیچھے ہٹ گئے اس مقام سے اسی طرف ہمارے سٹوڈنٹس بھی بے بہرہ ہو گئے اسلامی تعلیمات سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر مزید کو علیہ علم سیکھو اور اس کے لیے وقار اختیار کرو جس سے علم سیکھو اس سے توازو انکساری سے پیش آؤ ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ اسلام تک کرنا اپنے استاد کو گوارہ نہیں کرتے یعنی میں اکثر بچیوں کو دیکھتی ہوں ہم گزر رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے پاس سے کوئی اسلام دعا کچھ نہیں یعنی کہ جیسے آپ لوگ کو کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے کسی استاد کے ساتھ کتنی غلط بات ہے دین کا کہتے ہمیں مشہور مثل وہی جو میں نے سنائی بادب بانصیب بے عدب بے نصیب لہذا طلبہ کا فرض کیا ہے کہ وہ اپنے اسادزہ کی عزت کریں توقیر بدکلامی گستاقی سے بد اجتناب کریں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد ہم آج جب تک زندہ رہے میں نے ان کے مکان کی طرف بھی کبھی پاؤں نہیں پھلائی یعنی عدب کا انتہا درجے کا ثبوت بہت سارے اتنی آپ کو مثالیں ملتی ہیں نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ لوگ جو ہیں وہ اسادزہ کی کتنی کتنی عزت اور اعترام کرتے رہے کہ بھئی اس عزت اور اعترام سے ہی ہم نے اللہ سے پانا ہے پھر معاشرتی وقار بھی ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ بتاتا ہے کہ بھی معاشرے کی ترقی فلاہ ایک اچھے استاد کے کردار اس کے معاملات سے ڈیپینڈ کرتی ہے معاشرے کے ہر بندے کا فرض ہے کہ وہ استاد کے وقار کو بلند کرے کیونکہ وہی کوئی میں سر بلند ہوتی ہیں جو استاد کو صحیح اور بلند مقام دیتی ہیں لیکن اب ہمارے ہاں بھی بہت سارے دیگر پیشوں کو بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے لیکن ٹیچنگ کے معاملات بڑے ہی خراب ہو چکے ہیں پھر دعائے خیر بھی ہے کہ استاد کا اپنے شاگردوں پر بڑا حسان ہوتا ہے کہ وہ اچھی تعلیم و تربیت کر کے انہیں حیوان سے انسان بناتا ہے ان کی ٹریمنگ کرتا ہے شاگیرد کا بھی کام ہے کہ استاد کی زندگی میں ان کے لئے دعائے خیر کرے اور جب وہ فوت ہو جائے تو ان کے لئے دعائے مغفرت کرے ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی تم پر حسان کرے تم اس کا صلح دو ورنہ کم از کم اپنے محسن کے لئے دعائے خیر ضرور کرو تو دعائے خیر میں اب میں آپ کو یہاں پر رکھ کر یہی کہوں گی کہ چلیں اور باتیں تو آپ نہ کریں لیکن کم از کم اپنی دعاؤں میں ہمیں اپنے سارے استادوں کو بہت یاد رکھا کریں اور ساری زندگی یاد رکھیں ٹھیک ہے نا کہ ہمیں جس نے جو کچھ تھوڑا بوت پڑھایا سمجھایا کوئی بات آپ کو کلک کی ہو تو اللہ تعالی ان کے لئے سانیوں کا معاملہ کر دینا کیونکہ آپ لوگ ہمارے لئے صدقہ جاری ہیں کہ ہم نے ایک جو علم کا چراغ آپ کو دینے کی کوشش کی ہے آپ اس چراغ سے اپنی زندگیوں میں جب لائٹ لے کر آئیں گے تو چلیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھ لیا کیجئے گا تو یہ ہو گئے ہمارے حقوق رشتہ داروں کے حوالے سے یہاں پہ ہم اس کو روک لیتے ہیں اور باقی ہم حقوق کے ہمسایہ جو ہے وہ نیکسٹ اس کے اندر کر لیں گے انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے جی اللہ تعالی سانیہ کریں اور اللہ ہم سے راضی ہوں اور ہمیں ہر معاملے میں اپنے حقوق اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے ادا کرنے والا بنائیں جب ہم یہ کریں گے تو ہمارے سارے معاملات اللہ تعالی بہتر بناتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی تو اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے یہی ریکویسٹ ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ